تو آج ہم جو صرف بات کریں گے یہ اور پھر اگلے اتوار اس کو اور میں مزید کھولوں گا ہم ان دو سنڈیز جو آئیں گے جو آئندہ دنوں میں آئیں گے ہم ان پر بھی یہی بات کریں گے تو پوپ صاحب نے جناب پوپ فرانسی صاحب نے کیا بیان دیا میں اس بیان کو اب تھوڑا ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ منوان بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیان ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی رسائی اس زبان تک نہیں اور انگلیش تک رسائی نہیں ہو سکی اور انگلیش کے اندر نہیں پڑ سکے اردو کے اندر شاہد سنا ہو تو آج میں اس پورے بیان کو کا معفوم اور اس کا مخفف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو جان سکے اور پھر بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہمارے ایمان کہاں پر ہے اور کرسچینٹی کے جو سچی شکل ہے بائبل کی جو شکل ہے یا دین مسیحت کا جو سٹینڈ ہے وہ حقیقت کے اندر کیا ہے تو ان ساری باتوں کا احاطہ میں کرنے جا رہا ہوں اور آپ بائبل مقدس کو میرے ساتھ کھول سکیں گے اور جان سکیں گے سو آئیے پہلے پوپ صاحب کا بیان پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پوپ صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے یعنی ہومو سیکچوالٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم نے ہم جنس پرستوں کو چرچ میں خوش آمدید کہنا ہے دوبارہ میں روپیٹ کر رہا ہوں جنا پوپ فرانسیس صاحب کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے اور ہم تمام ہم جنس پرستوں کو اپنے گرجہ گھروں کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں دوسری بات پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں اور اس کے خلاف قوانین غیر منصفانہ ہے یعنی جو کوئی ان کے خلاف قوانین بنے ہیں جو ہومو سیکچوال لوگ ہیں جو ہم جنس پرست ہیں تو پوپ سا بیان دے رہے ہیں کہ جو آئین ان کے خلاف بنے ہیں وہ غیر منصفانہ ہے یعنی وہ جسٹس کے مطابق نہیں ہے اور ان کی ذات کو اسے جو ہے وہ متعاصر ہوتی ہے پھر وہ آگے مزید کہتے ہیں ہم جنس پرستوں کو چرچ میں خیر مقدم کریں گے کلیسیاؤں کو ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا چرچیز کو چرچیز کے لیڈرز کو وہ تربیہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کلیسیائیں تمام چرچیز ہم جنس پرستوں کے خلاف جو قوانین بنے ہیں اس کے خلاف منظر عام پر آئیں اور آ کر اس کی مخالفت کریں اور ان کو چرچ کے اندر ویلکم ہم کرتے ہیں پھر مزید پوپ صاحب کہتے ہیں ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی قانون سازی کی ہم مخالفت کریں گے کوئی بھی ان کے خلاف امتیازی قانون بنتا ہے تو کھیتلوک چرچ جناب پوپ فراسس صاحب کہتے ہیں ہم ان کی مخالفت کریں گے اور آخر میں کہتے ہیں آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جرم اور گناہ کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے ایک اعلان سامنے آیا ہے حیسائیوں کے مذہبی رہنما جو ہیں پوپ فرانسز انہوں نے ہم جنس پرستی کی حمایت میں بیان دیا ہے انہوں نے ہم جنس پرستی کو ممنوع بنانے والے قوانین پر تنقید کیے انہوں نے کہا ہے کہ خدا آپ نے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے انہوں نے ویسا ہی پسند کرتا ہے جیسے وہ ہیں پاپ جیسے ہیں خدا آپ کو پسند کرتا ہے انہوں نے کیتھلک پادریوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہم جنس پرست افراد کو اپنے گرجہ گروں میں خوش آمدید کہیں اور پوپ نے یہ اعتراف کیا کہ دنیا کے بعض علاقوں میں پادری جو ہیں وہ ہم جنس پرست افراد کے ساتھ انتیاز برتتے ہیں اور ہم جنس پرستی کو ممنوع بنانے والے قوانین کی حمایت کرتے ہیں مگر یہ ثقافتی پسپنظر کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ وہ بیانات ہیں جو جناب پوپ فرانسل صاحب نے دیئے جس کے اوپر پاکستانی میڈیا نے بہت سے سٹوریز بنائیں وی لوکرز نے بہت سے سٹوریز بنائیں آج میں ان تمام وی لوکرز کو اور تمام اس سوشل میڈیا کے سارفین کو اور تمام الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ مخاطب ہو کر بائبل مقدس کی تعلیم اور کرسچینٹی کا سٹینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کرسچینٹی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے بائبل مقدس اس کی بابت کیا کہتی ہے دیکھئے انسان آئیں گے چلے جائیں گے انسان آئیں گے چلے جائیں گے اور میں پوپ صاحب کی جب بات کر رہا ہوں تو پوپ صاحب کے اس بیان کی بات کر رہا ہوں تو آج ہم اس پر ساری چیزوں پر سے پردہ اٹھائیں گے سو آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں گے اور سلسلہ وار اس کو ہم شروع کریں گے اس بیان پر بھی ہم بات کریں گے اور آگے چل کر ہم اور زیادہ چیزوں کو سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جو 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 ٹرانس جنڈر ہے یہ یاد رہے میں ٹرانس جنڈر کے بارے میں بات نہیں کر رہا آج میں بات کر رہا ہوں ہم جنس پرستی اور ہم جنس پرستی کو میں تھوڑا سا الیبرٹ کر دوں تاکہ میں جیسے حوالہ آپ کے سامنے کھولوں آپ کو اور مزید سمجھ آنا شروع ہو جائے ہم جنس پرست یا ہمو سیکچول جو ہے وہ ہے سیم سیکس سیم سیکس یعنی لڑکا لڑکا اور لڑکی لڑکی یعنی لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کامن ریلیشنشپ کامو کامن ریلیشنشپ کو بھی میں آپ کو سمجھاؤں اور یہ عام ہے کامن ریلیشنشپ یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی رضا مندی ہے تو وہ دونوں رضا مندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اس کو اس کو چرچ ویلکم کرے اور اس کے خلاف جو قانون ہے ان قوانین کے خلاف چرچ اٹھے یہ ہے تعلیم جو دی جا رہی ہے یہ ہے وہ فتوے پوپ صاحب کے جو بیان کی ہے یعنی لڑکے لڑکے کی شادی اور لڑکی لڑکی کی شادی ممنوع نہیں ہے اور چرچ اس کو ویلکم کرے چرچ اس کو اپنائے اور کہے کہ آپ آ سکتے ہیں چرچ کے اندر اور اگر چرچ اس کو اپن کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آ سکتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو اب میں ٹرانسجنڈر کی بات نہیں کر رہا یا ہجروں کی بات نہیں ہوئی خواجہ سراؤں کی بات نہیں ہوئی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں اگر کس کی دل ازاری ہو تو میں مجھے پہلے سے موافق کر دے کیونکہ معاشرے کے ادھر یہ لفظ چال رہے ہیں ٹرانسجنڈر چال رہے ہیں خسرا چال رہا ہے ہجرا چال رہا ہے اور مخنص چال رہا ہے بہت سے خدرا کہہ رہے ہیں اور بہت سے نام ان بچاروں کو دیے جاتے ہیں تو میں ان کی بات نہیں کر رہا میں صرف ان لوگوں کی بات کرو دنیا کے اندر ایک زمانہ تھا جب ہم نے ہوئی سنبھالی تو ہمیں تو صرف دو جنڈر کا ہی پتا تھا کہ جناب ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے آج دنیا کے اندر اتنے جنڈر انٹروڈیوز ہو گئے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ کنفیوز آپ انٹرنیشنلی جب آپ دیکھتے ہیں آپ کسی کالج یونیورسٹری میں اپلائے کریں تو آپ کو کمز کم نہیں تو چھے سے زیادہ جنڈر آپ کو ملے گے جنڈر کا مطلب ہے جنس کی جو تشخیص ہے یا جنس کی جو پہچان ہے یا جنس کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہے یا تو وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے لیکن اب پتہ نہیں کون کون سے جنس اور اس میں اس میں تو اب ستم صریفی یہ ہے کہ اگر آپ جو فیل کرتے ہو جیسے پچھلے دنوں میں میں نے ایک لیکچر کیا تھا ان دنوں میں پاکستان کے اندر ہی تھا اور پاکستان کے اندر میں نے ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اوپر جب لیکچر کیا اور میں نے کہا تھا اور اس بات کو واشگاف الفاظ میں چلا چلا کر میں نے کہا اس کے اوپر بہت سے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس بات کو ڈالا کہ یہ ٹرانس جنڈر جو ایکٹ ہے بنیادی طور پر یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دے گا یہ ہم جنس پرستی کو پرموٹ کرے گا لڑکے لڑکے کی شادی کو اور لڑکی لڑکی کی شادی کو اور یاد رہے پاکستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے پہلا ڈیووز بھی ہو گیا پہلا ڈیووز بھی ہو چکا ہے لڑکے لڑکے کی شادی لڑکی لڑکی نے شادی کی دونوں لڑکیاں تھی شادی کر لی اور پھر پیرنٹس انہیں ہائی کورٹ کے اندر لے کر گئے ہائی کورٹ نے فیصلہ لا دکار دے رہا کہا جی جائز ہے پھر وہ لڑکی لڑکی کی شادی کو کے اندر جب چیلنج کیا گیا تب جا کے ڈیووز ہوا سو اس کا مطلب ہے اگر نکاح ہوا ہے تو ڈیووز ہوا ہے کیا پاکستان کے اندر سیم سیکس میریجز ہو رہی ہیں یا کیا یہ ہم مولویوں نے یا اور لوگوں نے یہ بس ہوا بنایا اس کے بارے میں آپ کیا رہا ہے ٹیکسلا میں اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر وہ آویلے بھلا ہے بی بی سی نے بھی اس کو ریپورٹ کیا لوکل میڈیا جیو نیز نے بھی ریپورٹ کیا ٹیکسلا میں دو لڑکیوں کی آپس میں شادی ہوئیں وہ کیسے ہوئیں کہ ایک لڑکی جس کا نام تھا آسمہ بی بی اس نے اپنا جنڈر چینج کیا اور نام ایڈاپٹ کر لیا آکاش علی اس کے پاس ایک سٹوڈنٹ تھی اس کا نام تھا نیہ علی اس کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشنشپ تھا جو بھی تھا میں اس ڈیپ لینے جاتا ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی یعنی یہ سٹوڈنٹ ٹیچر ہیں سٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں ٹھیک ہے دونوں خواتین ہیں ایک نے جو ٹیچر ہیں انہوں نے اپنا جنس تبدیل کر کے مرد کر دیا کروا کے مرد کر لیا اس نے اپنا نام ایڈاپٹ کر لیا اکاش اور اس کی شادی ہو جاتی ہے نیہ علی کے ساتھ اب جو نیہ اب جو فیملی کو بھی اور جو ہمارے بیئنگ کے فادر اور مدر جو ہمارے لیے آگے چل کے بڑا ہمیں الیٹ رہنا چاہیے کہ فادر نے پٹیشن فائل کی ڈسٹرک کورٹس ٹیکسلا میں کہ بھائی میری بیٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کیسے ہوگی وہ تو اس کی ٹیچر تھی اب جب آئی ڈی کارڈز وغیرہ سامنے آئے تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ویلیڈ میری جائے کیونکہ میل اور فیمل کی شادی ہے میل اور فیمل کے ظاہر ہے جو نکاح خان ہے اس نے بھی تو دیکھا ہوگا ہے ایک میل ہے ایک فیمل ہے اس نے میڈیکلی ایگزامین تو نہیں کیا ہوگا آئی ڈی کارڈ نہیں اب اس نے تو نکاح پڑھانا تھا وہ پڑھا دیا اب ڈاکومنٹ ایک بن گیا اور نکاح نامے کا اور آئی ڈی کارڈ کا کہا جاتا ہے لا میں یہ ہے پریزمشن آف ٹرث اس کو حاصل ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ یہ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ ڈیبٹ نہیں کر سکتے یہ بالکل ٹرو ہے اب اس کی جو بیس ہے وہ بیشک غلط ہے یا کچھ ہے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے آگے چلا لیا اب ہوا یہ ہے کہ جو فادر تھا وہ مجھے لگتا ہے الحمدلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی غیرت تھی اس نے اس کوٹ کو بجائز کہ وہ اس کو معاملے کو چھپا تھا وہ ہائی کارڈ لاہور لاہور آئی کارڈ راولپنڈی بینچ میں آگے اور ان کا غالباً ریٹ پٹیشن نمبر ہے ون ٹو فور ون ون فور ٹو ون سلیش ٹونٹی ٹونٹی یہ ہے سید امجد حسین شاہ ورسز آکاش علی اور فور ادرس سید امجد حسین ورسز علی آکاش اور فور ادرس اب جب یہ ہائی کارڈ میں سامنے معاملہ آتا ہے تو ہائی کارڈ نے جسٹس عبدالعزیز چودری صاحب نے انیشلی اس کی جو ہیرنگ کی اور انہوں نے کافی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوگئے اور انہوں نے فوری طور پر جو دلہ تھا جو اس پر لڑکی دلہ یعنی آکاش علی اس کے میڈیکل گارڈر کر دیا اب اس کے بعد بہت ساری ہیرنگز ہوتی رہی وہ جو آکاش علی تھا وہ مفرور ہو گیا اس نے میڈیکل نہیں کروایا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنیاد کے اوپر ویڈیو ریسپیکٹ کے عدالتیں سیم سیکس میریز کے حوالے سے یا جو بھی فائننگز آتی اس کے اوپر کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتی کہ اس کو یہ بالکل بین ہو جاتا ایک ہماری سوسائٹی میں اس کا کانسپٹ ہی غلط ہے اور انفورسمنٹ آف شریع ایکٹ کے بھی قوانین موجود تھے کانسٹیٹویشن بھی اس چیز کو کرتا ہے کہ جی سپریم لا جو قرآن اسمن ہے اس کی انٹرپٹیشن پروپرلی نہیں ہو سکی بلکہ ہوا کیا کہ جو آکاش علی تھا جو خاتون تھی جو مرد بنا ہوا تھا اس کو کسی طرح سے پریشرائز کیا گیا یا جیسے بھی ہے اس نے ڈائیورس ڈیڈ ایشو کر دی کہ میں ڈائیورس کرتا ہوں اب یہ ڈائیورس بھی اس پہ بھی میرے ذہن میں کوئیسٹنز آتے ہیں اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کہ نہیں جی یہ ہم جس پر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آف دی ریکارڈ بلکل ہو رہی ہیں آن دی ریکارڈ بھی جو آپ کے سامنے ہائی کورٹ تک معاملہ چلا گیا اس کے بعد میرا خیال ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں یہ نہیں ہو رہی ہے تو یہ تو پاکستان کے اندر اب تو یہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرتا جا رہا اور ہر دوسری گلی کے اندر محلے کے اندر یہ سلسلے جاری ہو چکے ہیں لڑکیوں لڑکیوں کی شادی اور لڑکوں لڑکوں کی شادیاں اور میں میں کسی سپیس کی بات نہیں کر رہا میں یورپ کی بات نہیں کر رہا میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا میں کینیڈا کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان اسلامی جمہوری ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر صرف یہ لکھ دیں ہومو سیکچوالٹی ان پاکستان دیروں ڈاکومنٹری آپ کے سامنے آ جائے گی لوگ کلیم کر رہے ہیں جناب ہم ہیں تو میں یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ انوالو ہے آپ بڑی بڑی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جنس پرستہ بہت سے سٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں ہمیں الاؤ کیا جائے اور کر بھی رہی ہیں لڑکیہ لڑکیہ کر رہی ہیں تو یہ عجیب وبا جو ہے وہ پھیل گئی ہے اور اوپر سے پوپ صاحب نے یہ بیان دیا اب چرچ جو ہے کلیشیا جو ہے جس چرچ کی آپ بات کریں چرچ آف پینڈی کوس میں پورے پاکستان کے چرچز کا ٹھیکے دار نہیں ہوں میں پورے دنیا کے چرچز کا ٹھیکے دار نہیں ہوں میں بات کر رہا ہوں چرچ آف پینڈی کوس کی چرچ آف پینڈی کوس کی سٹینڈنگ کی ہے اور بائبل ہمیں کیا سمجھاتی ہے کیا سکھاتی ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں جو ورلڈ وائیڈ اس وقت چل رہی ہیں دو چیزیں پہلی چیز ہے کہ چرچ اسے ویلکم کریں یا چرچ اسے افرم کریں افرم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ چرچ اس کو قبول کر لیں تو کیا آپ چرچ بطور چرچ آف پینڈی کوس یا کلیشیا پاکستان جو ہمارے چرچیز ہیں کیا اس ایکٹ کو قبول کریں گے یا لوگوں کو کہیں گے کہ آپ چرچ کے اندر آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ عبادت کریں آپ کو پتا کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے یا ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں آپ کے گلی محلے کے ادھر وہ کون ہے کوئی پتا نہیں چل رہا آج کوئی پتا نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے سوئیے کتاب مقدس کی جانب آئیں گے اور جانیں گے خدا ہمارے ساتھ کیا کلام کرتا ہے کتاب مقدس میں سے پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے سلاتین کی کتاب پہلا سلاتین فرسٹ کنگز پہلا سلاتین اور اس کا چیپٹر نمبر فورٹین ہے چودوہ باب ہے اور اس کی آیت نمبر جو میں آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا وہ چوبیس آیت ہے ٹونٹی فور آیت ہے اور یہاں پر یوں لکھا ہے اور اس ملک میں لوتی بھی تھے اور اس ملک میں لوتی بھی تھے اور آگے بائیبر مقدس میں لکھا ہے وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا اور اس ملک میں لوتی بھی تھے اور یہ بات ہو رہی ہے مقدس سلیبان کی بادشاہی کے خاتمے کے بعد اس کے بیٹے رہوبام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے اب اس کو سمجھئے گا میں اس کو ہسٹوریکل پہلے تو آپ کے ساتھ بات کروں گا پھر اس کے ساتھ میں ہسٹوریکلی آگ کو لے کر جاؤں گا آہستہ آہستہ تاکہ آپ اس کو سارے جو ہے نا اس مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھ سکیں اور اس ورڈ ویو کو بھی سمجھ سکیں اور بائیبر مقدس کی تعلیم کو اور کرسچینٹی کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں سو بائیبر مقدس کے اندر لکھا ہے رہوبام کے ایام میں سلیمان کا بیٹا رہوبام یہودہ میں بادشاہ تھا تو جب سلیمان کا بیٹا رہوبام یہودہ میں بادشاہ تھا تو یہ سلطنت اسرائیل کی بات ہو رہی ہے گھوک اس زمانہ میں اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بڑھ گئی تھی شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت ایک کے پاس دس قبیلے تھے دوسرے کے پاس دو قبیلے تھے تو یہ دو سلطنتیں بن گئی اب ان کے در ڈویجن ہو گئے تو یہ بات ہو رہی ہے پیلسٹائن کی فلسطین کی یروشلیم کی اور اس کے گرد و انواقی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں جو صاف لکھا ہے لکھا ہے اور اس ملک میں لوتی بھی تھے تو لوتی جو لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لوت سے منصوب کیا جاتا ہے میرے ساتھ رہے لوتی لفظ جو ہے یہ لوت سے منصوب کیا جاتا ہے اور اگر لوت سے یہ لفظ منصوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ابراہام کے بتیجے کی بات ہو رہی ہے تو اب اگر آپ بائبل مقدس کا متعلیہ کرتے ہیں تو آپ نے بائبل مقدس کا متعلیہ کیا تو مقدس لود جو ہے وہ تو صدوم اور امورہ کے اندر رہائش اختیار کئی ہوئے تھا اور جس دن خدا کے فرشتے صدوم اور امورہ کے اندر گئے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے وہ پھاتک کے اوپر پہنچتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بائبل موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ کھولیے گا دبوک آف جینیسیس چپٹر نائنٹین ہے انیس و باپ ہے پدائش کی کتاب ہے لکھا ہے کہ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کو لیٹے صدوم شہر کے مرد ان سے ملنے کو آئے تو یہاں دو فرشتے آتے ہیں نا صدوم اور امورہ کے اندر مقدس لود کے پاس اور وہ اپنے گھر کے اندر لے کر آتا ہے تو جیسے یہ شنید سنائی دیتی ہے پورے صدوم کے اندر امورہ کے اندر تو انہوں نے کیا کیا ان لوگوں نے بڑے جوان بچے بائبل کے اندر لکھا ہے بڑے جوان بچے جتنے بھی میل تھے سارے میل نے جا کے اٹیک کر دیا مقدس لود کے گھر کے اوپر اور مقدس لود سے ایک ہی بات وہ کہہ رہے ہیں ان کو نکال اپنے گھر سے کیوں بھائی نکالوں اس لیے نکال تاکہ ہم ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشن قائم کر سکے ہم ان کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کر سکے تو مقدس لود نے ان سے کہا بھائیو ایسا نہ کرو یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے میرے مہمان ہے اور آپ کے بھی مہمان ہے آپ کے تو شہر میں آئے ہیں میں بھی آپ کے شہر میں تھوڑے عرصے پہلے آیا ہوں تو یہ مہمان ہے انہیں مہمانوں کے طور پر ٹریٹ کرو میں انہیں پناہ دی ہے لہذا میں انہیں گھر سے نہیں نکال سکتا اور نہ تمہارے حوالے کر سکتا ہوں تو بائبل مقدس کے ادھر لکھا ہے مردوں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور اربنگوں کو کھول لے کی کوشش کی اور بائبل مقدس کے ادھر لکھا ہے کہ خدا کے ان فرشتوں نے ایک کام کیا لیکن اس کام سے پہلے مقدس لوت نے ایک آفر کی اور آفر بڑی آسان سی تھی انہوں نے کہا کہا دیکھو تم نے اپنی جنسی تسکین ہی پوری کرنی ہے نا تم نے ان نوجوانوں سے اپنی جنسی تسکین پوری کرنے تو جنسی تسکین غیر فطرتی کا طور پر تم کیوں پوری کرتے فطرتی کر لو یہ میری دو جوان بیٹنیاں ہیں میں انہیں تمہیں دے دیتا ہوں میری دو جوان بیٹنیاں لے لو جیسا تمہارا دل کرتا ہے ان کے ساتھ ویسے سلوک کرو لیکن ان کو چھوڑ لو تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ اور بڑھ کے بڑھے کہا لو ہمیں یہ لڑکیاں نہیں چاہیے ہماری تو عادت ہے کہ ہم جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ جنسی روابت قائم کرتا ہے لہذا یہ مرد چاہیے ہمیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب پانی سر سے گزرنے لگا جب خدشہ تھا کہ اب درو دیوار ٹوٹ جائیں گے کیونکہ موب بہت زیادہ ہے بھیڑ بہت زیادہ ہے اور یہ توڑ کے اندر آ جائیں گے اور آ کر حملہ کر دیں گے تو خدا کے ان فرشتوں نے بائبل مقدس میں لکھا ہے سارے صدوم اور امورہ کے لوگوں کو اندھا کر دینا بلائنڈ ہو گئے وہ جتنے وہاں پر آئے تھے سب بلائنڈ ہو گئے اندھے ہو گئے اور ساری رات کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے دروازہ ملے اور ہم اندر جائیں لیکن دروازہ نہ مل سکا پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے خادم فرشتوں نے مقدس لوت سے کہا تیرے رشتدار جو ہے نا ان کو بلا اپنے دمادوں کو بلا بیٹیوں کو بلا تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس مقدس لوت جو ہے وہ نکلے گھر سے باہر اور جا کر اپنے دماد کے ساتھ کہتا ہے اپنے بیٹو خدا اس ملک کو برباد کرنے لگا یہ لوگوں نے حرکتیں ہی کی ہیں یہ ہومو سیکچول ہے لہذا خدا برباد کرے گا تو بائبل میں لکھا ہے دماد نے تمسکرہ اڑانا شروع کیا دماد جتنے بھی تھے دو تھے تین تھے جتنے بھی تھے بائبل میں ان کی تعداد نہیں لکھی لیکن یہ لکھا ہے کہ دماد تھے ایک سے زیادہ تھا ایک بیٹی نہیں ایک سے زیادہ دماد تھے مقدس لوت کے سو بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے تمسکرے اڑائے مزاق کیے اور مقدس لوت کے بائبل مقدس میں بیٹے کا تو تذکرہ ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹا تو تھا نہیں بیٹیا ہی تھی اور ان بیٹیوں کے جو شہر تھے اور بیٹیاں انہوں نے آنے سے انکار کرتے ہیں کہ سوری ہم نہیں جائیں گے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جو جوان بیٹیاں گھر کے اندر تھی خدا کے خادموں نے کہا ان کو لو اور یہاں سے نکلو اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جیسے وہ وہاں سے نکلے تو کہا کہ اس پہاڑ کے اوپر جاؤ تو مقدس لوت نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھ سے اتنا بھاگا تو جاتا نہیں ہے اتنی جلدی میں کیسے پہنچوں گا اس پہاڑ کے اوپر لہذا یہ سغورہ سامنے ہے سامنے شہر ہے میں نے اس شہر کو بھی دیکھا اس علاقے کو اور اس سارے خطے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہاں پر یہ صدو مرمورہ کیسے آگ اور گندک آئی تو اس سارا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کس طرح کیسے لوت جو کی بیوی جو ہے وہ نمک کا ستون بنی ہے یہ جورن کا علاقہ یہ سارا جتنا جورن کا علاقہ اردن کا علاقہ یہ سارا ڈیڈ سی کے پاس یہ سارا کچھ وہ یہ ڈیڈ سی کے نیچے صدو مرمورہ تو خدا کے خادم نے کہا کہ نکلو یار یہاں سے بھاگو تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ بھاگ کر یہاں تک تو جا سکتا ہوں فرشتوں نے کہا چلے پھر یہاں تک چلے جاتے ہیں تو آخر کار ہوا کیا کہانی جو ختم ہوتی ہے تو لکھے جیسے وہ نکل کے بھاگ گیا وہ سہورہ تک پہنچا ہے تو کتاب مقدس کے دلکہ دن چڑ چکا تھا اور کہا تھا شرک لگائی تھی کہ پیچھے کوئی نہ دیکھے جو پیچھے دیکھے گا وہ نمک کا ستون بن جے گا تو بائبل مقدس کے دلکہ وہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اور خود وہاں سے جیسے نکل کے بھاگتا ہے پیچھے دیکھتی ہے اس کی بائی پر ستون بن جاتی ہے آج بھی جارڈن کے اندر اس کا ستون موجود ہے اور یہ شہادت دیتا ہے چلا چلا کر کہ کسی زمانہ میں یہاں پر لوگ رہتے تھے سدوم اور امورہ کے اور آج وہ ڈینڈ سی کے نیچے وہ جگہیں موجود ہیں اور وہ گندک اتنی زیادہ ہے میں اس جگہ پر جا کر جس جگہ پر سدوم اور امورہ کے وہ خطہ تھا وہاں پانی اتنا نمکین ہے پانی کریں آپ کو نہیں لے کر جائے گا وہاں پر اتنا اتنی نمکیات ہے کہ آپ کو ڈبوئی نہیں سکتی سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی اب ان کو بائیبل مقدس کے اندر کہا گیا کہ لوتی وہاں پر تھے اب کہا لوتیوں کو نکالو استثناء کی کتاب اگر کسی کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں استثناء کی کتاب جن کے پاس بائبل مقدس ہے استثناء کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر ٢٠٢٥ ٢٢٥٥ اور اس کی سترمی آیت سترمی آیت کے اندلے کا اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فہاشا نہ ہو اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فہاشا نہ ہو اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی نہ ہو اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے در توجہ فرمائیے میں بہت آسان کر رہو بلکل آسان کر کے سے سمجھانے کی کوشش کر رہو اب لوتیوں کو یعنی کہ وہ لوگ جو صدوم اور امورہ کے اندر تھے ان کے ساتھ مخاطب ہے تو خدا اگر ان کے ساتھ مخاطب ہے کہ یہ لوتی ہے تو یہ صدوم اور امورہ کے جو دوسرے لفظوں میں ہومو سیکچول لوگ تھے یہ صدوم اور امورہ تک محدود نہیں تھے اگر آپ بائبل کا غور سے متعلق کرتے ہیں تو میں جیسے ابھی پر کے گیا ہوں سلاتین کی کتاب کے اندر سے کہ تم اپنے اندر سے لوتیوں کو نکالو کیوں؟ کیوں کہ خدا نے تمہار تم سے پہلے یعنی اسرائیل کے قبضے سے پہلے جتنی اقوام تھی ان کو اس لیے مار ڈالا کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے اب اس کو میں اور سادھا کرنے لگا ہوں ہسٹوریکلی میں اس کو سادھا کرو تاکہ آپ سمجھ سکیں اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو لونڈے بازی ہے یا آپ کہیں گے ہومو سیکچولٹی ہے یہ صدوم اور امورہ یہ صدوم اور امورہ کے اندر قدیم زمانہ کے اندر تھے اور یہ جورڈن کا علاقہ بنتا ہے عرب کا علاقہ عرب کی اس طرف کی پٹی بنتی ہے یروشلن اور عرب کے درمیان کی یہ پٹی ہے اور یہ بھی عرب کا ہی خطہ کہہ لارہا ہے اور اس پوری پٹی کے اوپر جس کے اندر تھوڑا سا آپ جورڈن سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں جورڈن سے آپ آگے چلتے ہیں اور وہ چھوٹے سے یردن کو جو چھوٹا سا پانی کا ایک ٹکڑا ہے دریائے اردن دریائے یردن اس کو کروس کرتے ہیں اور کروس کر کے اب یروشلن کی جانب بڑھ رہے ہیں یا اسرائیل کے اندر داخلہ اختیار کرنے تھے تو یہ جو جدید جوگرافیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ساری پٹی کے اوپر قدیم زمانہ میں بہت سی اقوام رہتی تھے دن میں ہتی تھے جن میں ہتی تھے جن میں ہوئی تھے جن میں امونی تھے جن میں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ فروسی تھے یبوسی تھے یہ سات اقوام تھی اور یہ ساتوں کی ساتوں اقوام کو خدا نے مارا کیوں تھا یہ دیوہیکل تھے بڑے بڑے ان کے قد تھے ان کی جو دیواریں تھیں سٹیز کی جو سٹی کی دیواریں تھیں یا فصیلیں تھیں یہ آسمان کو جاتی تھیں یعنی اتنی بلند تھی کہ لوگ کہتے تھے فلک شگاف ہے یہ بہت اونچی ہے اور دیوہیکل لوگ اس کے اندر رہتے تھے اور یہ کام کیا کرتے تھے خدا نے انہیں مارا کیوں تھا سلطین کی کتاب کے اندر لکھا ہے ایک حوالہ نہیں ہے بہت سے حوالہ جاتا ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں اس لیے برباد کیا خدا نے کہا تھا نا اپنے اپنے لوگوں کو کہ ان کے بچوں کو بھی مار دینا ہے ان کے جانوروں کو مار دینا ہے ان کی بھیڑ بکریوں یہاں تک دودھ پیتے بچوں کو مار دینا ہے خدا نے کہا تھا یہ قوم بھی کرتی کیا تھے کیوں خدا نے انہیں مارا ان کی وجہ یہ تھی سدوم اور امورہ صرف یہ کی یہ دو سٹیز نہیں تھے بلکہ اور اقوام بھی تھی جو اس پٹی کے اوپر رہتے تھے وہ ساری کی ساری اقوام لونڈے بازی کے اندر ہومو سیکچوالٹی کے اندر پڑی ہوئی تھے سیم سیکس میریجز تھے ان کے سیم سیکس میریجز یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اسرائیل کا اسرائیل کا مصر کے اندر جب وہ تھے اس زمانہ میں یہ جو پٹی میں بتا رہا ہوں فلسطین یروشلیم اور عرب کا یہ خطہ جارڈن کی طرف جو بنتا ہے یہ سارے کا سارا اسی عمل کے اندر بھسا ہوا تھا اور اسرائیل دوسری جانب غلامی کے اندر اس زمانہ کے اندر تھے اب جب اسرائیل آ رہے تھے کہ ہم اس پٹی کے اوپر آ کے قبضہ کریں تب خدا نے کہا کہ ان کو ڈیمولش کر دو مار دو ان کو میرا غزب ان پر بھڑ گئے انہیں برباد کر دو تباہ کر دو ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑو تو اب اگر خدا نے انہیں برباد کر دیا اسرائیل کو استعمال کیا تینے مار دو تو پھر خدا نے کہا کہ تمہارے اندر اگر کوئی ایسا عمل ہوا تو پھر یاد رکھنا میں غیور خدا ہوں آپ ذرا سمجھئے گا پھر یاد رکھنا میں غیور خدا ہوں میں کروں گا کیا آئیے بائبل مقدس کا متعلقہ کھولئے میرے ساتھ بائبل مقدس بائبل مقدس میرے ساتھ آپ کھولئے اور بائبل مقدس میں سے ہم حوالہ نکالیں گے احبار کی کتاب احبار کی کتاب احبار کی کتاب اور اس کا چپٹر نمبر ایٹین ہے اٹھارمہ باپ ہے احبار کی کتاب اٹھارمہ باپ اور اس کی بائیشمی آئے ٹونٹی سیکنڈ ورس ہے اس کی احبار کی کتاب دبکہ فلیویٹکس یہاں پر یوں لکھا ہے تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے یہ نہایت مکروح کام ہے تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو کیونکہ یہ انہی بات ہے تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہے اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے اس لیے میں اس کی بدکرداری بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں ایسا کہ وہ اپنے بشندوں کو اگل دیتا ہے یہ ہے خدا کا کلام کہ اے اسرائیلیو تم نے اس ملک کے اندر داخل ہونا ہے ملک ماؤت کے اندر جہاں دودھ اور شہد کی نیرے بیٹھتی ہیں تم نے اس میں داخل ہونا ہے جہاں کہ مور بڑے اچھے ہیں زیتور بڑے اچھے ہیں جہاں بہت خوبصورتی ہے وہاں تم نے جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے یاد رکھنا یہ عمل نہیں کرنا کیوں یہ عمل تو وہاں قومیں کر رہی ہیں اور تم ان کو دیکھ کر یہ عمل کی طرف آ جاؤ گے کونسا عمل بھائی ہومو سیکچویلٹی یہ عمل نہیں تم نے کرنا اگر تم نے یہ عمل کیا تو سنو میں نے تم سے پہلے ان کو کیوں نکالا یہاں سے میں نے یہ زمین پاک کیوں کی ہے میں نے یہ خطہ پاک کیوں کی ہے میں نے یہ خطہ صاف کیوں کی ہے میں دوبارہ اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر علودہ نہ ہو جانا کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے علودہ ہے وہ قومیں جانوروں کے ساتھ سیکچول ریلیشنشپ قائم کرتی ہیں انیملز کے ساتھ وہ قومیں غیر فطرتی جنسی عمل کے اندر جو ہے مبتلا ہے وہ عورتیں عورتیں آپس کے اندر جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں اور مرد مرد کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرتا ہے اس لیے انہیں میں نے برباد کرنا ہے صدوم اور امورہ تو ایک تھا نا صدوم اور امورہ جو پرومینٹ ہمیں نظر آ رہا انہوں نے تو یہ کوشش کی نا کہ ان فرشتوں کے ساتھ ہم کرے اور وہ پرومینٹ ہو گیا اور خدا نے آگ اور گندک آسمان سے نازل کی اور اس کو برباد کر دیا اور جو آج بھی عبرت کا نشان ہے لیکن پھر خدا نے ان اقوام کو بھی ایسے ہی برباد کیا زلیل کیا ان کو نکال دیا بچے مان دیا شہروں کے شہر چلا دیا آگ لگوا دی اور اگر آپ تاریخ کا متعلیہ کریں بائبل کی تاریخ کا تو ان کے شہروں کو آگ لگا دی گئی کبھی خدا زمبوریں بھیج دیتا تھا اور وہ آخر انہیں مارتے تھے ان کے دیو ہیکر لوگوں کو مار دیا کیوں یہ وجہ یہ تھی اور اب خدا نے کہا کہ تم نے اس میں نہیں پھنسنا اور اگر اگر توجہ فرمائی اور اگر تمہارے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے دیکھئے ہمارا جو نا لوگوں کو دیکھ کر انفلونس ہوتا ہے لوگوں کا وہ ہم بارے اوپر ہوتا ہے پھنس جاتے ہیں میرے ساتھ رہے نام عرب سے سمجھا رہا ہوں ہم کئی مرتبہ کلچر کے اندر پھنس جاتے ہیں کئی مرتبہ دوستیوں کے اندر پھنس جاتے ہیں آج پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے میں نے جیسے ابھی ریفرنس کوٹ کیا بڑی یونیورسٹریز جو پاکستان کے اندر ہیں ان یونیورسٹریز کی جو جنریشن ہے جس کو میں زی جنریشن کہہ رہا ہوں زی جنریشن کہہ رہا ہوں جو تھوڑا سا ابھی یونورسٹیس سا گئے ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے بات کریں اور وہ کہیں گے کہ جناب ہومو سیکچولٹی جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ ہمیں کرنا ہے ہمارا رائٹ ہے یہ جو عورت مارچ ہے عورت مارچ کے اندر کبھی ہم نے نہیں سنا کہ جو ال جی بی ٹیو کیو کے جو جھنڈے ہیں جو فلیگ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ وہ سائن ہے جو لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں یہ ان کا سائن ہے آپ کراچی کے اندر یہ جھنڈے دیکھ ستے ہیں کراچی کے بزاروں کے اندر میری بات اس وقت پاکستان کے بہت موتبر لوگ بھی سن رہے ہیں میڈیا کے لوگ بھی سن رہے ہیں پاکستان کے پاسٹر سیبان بھی سن رہے ہیں پاکستان کے مسلم برادری بھی میری بات سن رہی ہے آپ نے بہت سے مرتبہ یہ فلیگ دیکھے ہیں اور اگر پھر بھی نہیں نظر آئے آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کبھوتر کی در آنکھیں میری باندھ ہے تو عورت مارچ کو کھول کے دیکھ لیے یوٹیوب پر جائیے عورت مارچ چاہے 2021 کی کھولیں 2022 کی کھولیں 2020 کی کھولیں 2019 جب بھی آپ عورت مارچ کو کھولیں گے آپ کو یہی جھنڈے نظر آئیں گے اور آپ اس عورت مارچ کے در جہاں وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی تو وہاں پر ایک سلوگن یہ ہے کہ جناب ہم اگر لڑکیاں لڑکیے کے ساتھ ایسا ریلیشنشپ قائم کی ہے تو ہمیں قانون کیوں منا کرتا ہے یہ ہماری مرضی ہے ہم چاہیے تو یہ کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوموسیکشولیٹی جو ہے اس کو لگلائز کرنا چاہیے لگلائز کرتے نا چاہیے ہم لوگ ٹونٹی فرسٹ سینچوری میں رہتے ہیں لیکن لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے قائدہ ازم نے یہ ایک سیکولر سٹیٹ بنایا تھا ایک سیکولر سٹیٹ ایسا سٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر دو انسان اپنی کنسینٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں آپس میں اور لڑکے لڑکے آپس میں یہ کریں گے تو قومے لوت پر بھی تو ایک عذاب آیا تھا اس کے بارے میں علم ہے بے شکاہ ہے ہم پر بھی تو عذاب آسکتا ہے عذاب تو آنا کیا ہمتے تو آنے ہی آنا عذاب اگر آتا ہے تو آتا رہے لڑکی لڑکے سے نکاہ کرنا چاہتے ہیں لڑکا لڑکے سے نکاہ کے بغیر تعلقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمجھے ہمو سیکشوالی کیسے کوئی پروblem نہیں ہے چھوٹی سی لائف ہے اور دنیا میں اور بھی بہت سارے ایسیوز ہیں جو اس سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ان ایسیوز پر ہم فوکس کرنا لگ جائیں جو ہمیں جن پر کرنے چاہیے وہ اس پر تو ہم کر نہیں رہے اور ان چیزوں پر کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہے اگر دو جنڈر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس میں پروblem کیا ہے تو میرے نی خیال سے یہ کوئی بہت بڑی بات ہے اور دیفنیٹی ان سے اپنے آپ کی فیلنگ پر کنٹرول نہیں ہو رہا کیونکہ ان سے کنٹرول ہو رہا ہوتا تو وہ کئی پاگل نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کی جو ہے وہ سماج کی بدتمیزی پر داش کریں اب یہ سلسلہ پاکستان کے اندر تیزی کے ساتھ ہے اور یہ ہوتا کہ ہے یہ ہم اس کو موڈرن رائز کہہ رہے ہیں جی میرا میں تو بڑا موڈرن ہو گیا ہوں میری سوچ بڑی آگے نکل گئی ہے میرے پیرنٹس کی سوچ ہے وہ تھکی ہوئی سوچ ہے چھوٹی سوچ ہے فلاں سوچ ہے ہم انہیں کئی مرتبہ بہت نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں یہ کاروں ان کو کیا پتہ ہے یہ کیا ہے تو کئی مرتبہ یہ میں جنریشنل گیپ کی بات کر رہا ہوں ابھی میں نے شروع میں پتایا یہ جنریشنل گیپ ہے یہ چرچیس کے اندر بھی ہے چرچیس نے اپنے موں کے اوپر تالہ لگایا ہوا ہے چرچ نے چرچ نے اس پہ بات کیا ہے کس چرچ کے اندر سینڈے کو کلام ہوا ہے کس چرچ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کون سا چرچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم مخالفت کر رہے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اوپر بات کی مجھے مختلف جگہوں سے مخالفت کا سامنہ کرنا پڑا اور میں بڑا حاسوس کے سون جاتا ہوں میں کہ آپ پہ یہ کھول جان گیا ہے یہ نہ بیوکوفان ہو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ احت ہے کیا اور آج وہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ جب فیل کرتے ہیں جب آپ فیل کرتے ہیں کہ جی میں لڑکی ہوں تو آپ بغیر میڈیکل ایگزیمنیشن کے بغیر میڈیکل ریپورٹ کے نادرہ آپ کو آپ لڑکے کو آپ کی داری ہے اور آپ داری کے ساتھ جاگے کہتے ہیں جناب میں فیلنگ لڑکی کی کارا ہوں مجھے لڑکی ڈکلیئر کرے تو لڑکی ڈکلیئر ہو جائے گے تو جب لڑکی ڈکلیئر ہوگی تو کسی مائی کے لال کی جررت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ لڑکا ہو آپ چاہے داری رکھیں چاہے موچے رکھیں چاہے بال رکھیں پینٹ سوڈ پہنے آپ پھر بھی لڑکی ہے آپ لڑکی ہیں کیوں؟ آپ کے ایڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہے اور ایڈی کارڈ ایک ایسا ایسا آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے نو بیڈی چیلنج اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ کی بناوٹ کیا ہے اب دنیا کے اندر یہ چیز انٹرڈیوز ہو چکی ہے کہ آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں گے کچھ کہہ نہیں سکیں گے اور یہ لاؤ جو ہے جلد پاکستان کے اندر بھی اور شدت کے ساتھ آ رہا ہے آپ دیکھیں آپ اپنی یہاں کو سامنے دیکھیں گے آپ اپنی نسل کے اندر یہ دیکھیں گے اور یہ ہماری جنگریشن ہے یہ اس کو لے کر آ رہی ہے جو ابھی کی تینیجر اٹھے ہیں یہ اس قانون کو اتنا زیادہ پرموٹ کر کے لائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے میری باتیں آج آپ نوٹ کر لیں اس بات کو تو یہ جو پریشر ہے اس پریشر کو لے رہے ہیں تو جب اسرائیل وہاں پر پہنچے نا تو وہاں مندروں کے اندر سوڑیے گوھر سے مندروں کے اندر ایسے مرد ہوتے تھے جو صرف مردوں کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے تھے اور یہ مذہبی تھا توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے کان کھول کے سنیے اور جو میں نے ریفرنس نوٹ آپ کو کروائے ہیں تم سے پہلے جو یہاں قوم عباد ہیں وہ یہی کام کرتی ہیں وہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ آپ ریلیشن کر کے شادیاں کر رہے ہیں کومن لاؤ جو آج نیا لاؤ ہے کومن لاؤ جس کے اندر شادی کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر نکاح نامے کی ضرورت ہے آپ رہتے ہیں تو رہتے ہیں جتنی دیر مرضی رہیں اور یہ کومن لاؤ ہے اور یہ یاد انڈیا کے اندر بھی موجود ہے پاکستان کے اندر بھی جلدہ آ جائے گا میرا دل کرتا ہے اس لڑکی کے ساتھ رہنے کو کون آپ کو منع کر سکے گا میرا لڑکے کے ساتھ دل کرتا ہے رہنے کو وہ آپ مجبور ہو جائیں گے ان کے ہاتھ باند جائیں گے پاکستان کے اندر تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے انڈیا کے اندر آج بھی آج موجود ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا قوم اللہ کو کہا تھا رہنے تو رہنے تو رہنے رہے ہوموسیکچوالٹی کی مخالفت نہیں ہو رہی دلیا کے بہت سے ممانک ہے جہاں ہوموسیکچوال جائز قرار دے دیا گیا ہے تو خدا نے انہیں کہا کہ اب جب تم نے جانا ہے مندروں کے اندر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پر تم جا رہے ہو جس کینان کے اندر تم جا رہے ہو جس ملک کے اندر تم جا رہے ہو جس خطے کے اندر تم جا رہے ہو وہ تو سارے ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ تو صرف اس کام کے لئے بھری پڑی ہیں اپنی لڑکیاں وہ سال ہار سال بٹھا دیتے ہیں اور لڑکیاں سال ہار سال ویٹ کرتی ہیں کہ اس بات کے لئے ویٹ کرتی ہے کون ہمیں آ کے لے کر جائے گا لڑکے ویٹ کرتے ہیں کون ہمیں آ کے لے کر جائے گا کس کے ساتھ ہم رہیں گے کس کے ساتھ ہم ریلشنٹ کے تر رہیں گے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں تی کہ خدا نے کہا کہ جب تم نے جانا ہے تم نے نہیں کرنا اور اگر تم کرو گے تو میں پھر آپ کو بتاؤ آج پریشر اتنا ہے معاشرے کا آپ یہ کہیں گے کہ سویک بن گیا ہے یا آپ اس کو یوں کہیں گے کہ آج اس طرح اس طرح کے ریلیشنشپ جو نا یہ بن رہے ہیں کہ یہ موڈرن ہیں ہم ہم ہماری سوچ بڑی آگے نکل گئی ہے ہم جدید سوچ کے مالک ہیں ہم جدد پسند ہیں پتہ نہیں کون کون سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں اور اس کے متبادل جو پچھلی جنریشن ہیں انہیں کیا پتہ ہیں ہیج سمجھتے ہیں لیکن خدا کلام کرتا ہے جب تم نے جانا ہے تو ریلیجس دیکھئے ریلیجس سیناریو تھے دیکھئے مندر بڑے پڑے ہیں اور جو ہومو سیکچوالٹی ہے وہ لگلائز ہے جس سرزمین میں تم نے جانا ہے تو اس لگلائز کے ادھر اس کا پارلیمنٹ اجازہ دیتا ہے اس کا ہم ریلیجس اجازہ دیتا ہے کہ آپ کریں تو آج پوپ صاحب اگر کہتے ہیں کہ ہم بیلکم کرتے ہیں اور ہم ان قوانین کی جو غیر منصفانہ اور ہومو سیکچوالٹی کے جو قوانین خلاف ہیں ہم ان کی پرزورت مزمت کرتا اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک بات بتائیے مجھے جب اسرائیل وہاں پر گئے تو خدا نے ایک فتوہ دیا خدا نے ایک بیان دیا خدا نے ایک حکم دیا میں اس حکم کی طرف آپ کی توجہ لگوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے اندر لے کر جاؤ لیکن مختصر یہ ہے کہ خدا نے ان سے کہا کہا آئیے پھر دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو احبار کی کتاب ہی احبار کی کتاب ہی ہے چپٹر نمبر بیسوہ ہے چپٹر نمبر بیسوہ ہے چپٹر بیسوہ اور اس کی تیرمی آیت ہے یہاں پر لکھ ہے اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں اور ان دونوں نے نہایت مکرو کام کیا ہے سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خود انہی کی گردن پر ہوگا وہ قومیں کیا کرتی ہیں وہ ان کا فیل ہے جب میں ساتھ رہیے گا یہ قومیں جن کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ کیا کرتی ہیں یہ ان کا فیل ہے اب تمہاں 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 میں کیا کہتا ہوں اگر خدا نے کہا اگر پہلے سارے فرمان بتا لیے لاست میں اس کو کنکلوٹ کیا اور فائنل ورڈ دیا فائنل ڈسیئن دیا اگر تم میں کوئی ایسا ہوگا تو اس کو کیا کروگے وہ مقروح کام ہے اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے اس کی پنشمنٹ ہے مار دو قتل کر دو دونوں کو اگر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں ہم ہم جنس ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکشوڈ ریلیشن کے اندر ہیں ہم کومن لا کے تحت ہم زدگی گزار رہے ہیں تو خدا نے کہا ان دونوں کو مار دو اب اب در توجہ فرمائیے اب جو بات میں کرنے لگوں وہ نہایت خطرناک بات ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا جیسا بائبل سالم ہے جیسے بائبل ظلم کر رہی ہے یہ تو آر بندے کا اپنا فیل ہے نا میرا جسم میری مرضی یہ تو ایک فیل ہی تھا نا میرا جسم میری مرضی یہ میرا دل کرتا ہے میں جنڈر چینج کرنا چاہتا ہوں تو کرو میں لرکا ہوں لیکن میں فیلنگ لڑکی کی رکھتا ہوں نادرا کے آفیس میں جاتا ہوں میں جا کے آئی ڈی کار چینج کرتا ہوں تو خدا کے کنام پھر یہ کہتا ہے اسے مار تو اب اس پر میں بات تھوڑی دیر کے بعد کرنے لگا ہوں اس کو کنکلوین کی اس کی طرف آؤں گا میں لیکن ایک آخری بات اور کرنے چاہ رہا ہوں اب یہ تو آپ کہیں گے یہ جوڈائزم کا لیکن ہے تو بائبل کا حکم نا یہ اگر جوڈائزم ہے نا تو ہم اس کو مانتے ہیں بائبل کے اس فرمان کو جب ہم بائبل کے اس فرمان کو مانتے ہیں ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے ہیں جو بائبل کے ان احکام کو مانتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو بائبل کے احکام کو مانتے ہیں وہ ہاتھ دکھا سکتے ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں اوکی آپ سارے مانتے ہیں میں بھی اس کو مانتا ہوں تھوڑا آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے تھوڑا آگے بڑھیں گے پہلا تموتیس پہلا تموتیس نکالیے بڑے مزیدن حوال ہے پہلا تموتیس نکالیے آپ کے رونگٹیں گھڑے ہو جائیں گے خدا چاہتا کیا ہے خدا کلام کیا کرنا چاہتا ہے پہلا تیموتیس اور اس کا پہلا باپ اگر آپ آٹھمی آیت کا مطالعہ کے تھوڑا اوپر تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرتے کوئی اس سے شریعت کے طور پر کام ملائے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں کے لیے اور لوڈے بازوں کے لیے ہے ہم جنس پرستوں کے لیے شریعت مقدس پالوس کہتا ہے یہ شریح حکم ہے نا یہ وارا حکم یہ اس لیے خدا نے مقرر کے راست بازوں کے لیے نہیں تھا یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا تاکہ انہیں ایسی سزائیں دی جائیں تو یہ پھر بائبل تو پھر ہیٹ لیٹریچر کے اندر شابل ہو جائے گی اور ہیٹ سپیچ جو ہے اس پر پبندی ہے سن لیں اور کان کھول کے سن لیں ہیٹ سپیچ پر پبندی ہے اگر آپ کہتے ہیں ایسا کرسچن کہ میں ہم جنس پرستوں کے لیے آپ کہتے ہیں جی سانے نا ملے آدھے بیچے بڑا اچھا رہو آجے کسی دی کوریدہ کو مسئلہ بن جائے تا شامنو سارے ملے کن لاندھے بیچے گلہ اور یہوں تیرے موچ گلہ ایتی طور پبندی لائک رہی جائے یاد رہوے ہم کسی کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو یہ قرائم ہے ہیٹ سپیچ ہے اگر میں پاسٹر ہوں اب دیکھئے میں اگر پاسٹر ہوں اور میں خلاف بات کر رہا ہوں ہومو سیکچول لوگوں کے میں الگی بی ٹی کیو کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میں مجرم تھیرایا جاؤں گا اور میرے لئے سزا بھی ہے یہ یاد رہے ہیں انٹرنیشنل قوانین کے مطابق سزا ہے اب یہ بائبل جو ہے یہ تو فتوہ اگر الٹ دے رہی ہے یہ تو کہہ دی ہے مار دو ان کو کہہ دے قتل کر دو مار دو اور لکھا ہے یہ شریعت ان لوگوں کے لئے دی گئی اور پھر آگے رومن کے خط کے اندر لکھا ہے بائبل مقدس میں گر آپ رومیوں کے خط پڑھتے ہیں نا رومیوں کے اندر لکھا ہے ایک پہلا کرنٹیو کے اندر لکھا ہے یہ دونوں خطوط کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں آپ نوٹ کرنا چاہے تو رومیوں پہلا باپ اور اس کی چھبیسویں سے ستائیسویں آیت ہے اور پہلا کریں تو یہ چھٹا باپ اس کی پہلی آیت سے دسویں آیت تک ہے یہاں پر ایک معفوم ہے اور ماں معفوم یہ ہے کہ کوئی ہم جنس پرست خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہیٹ لیٹرچر ہو گیا یہ تو ظالم تعلیم ہے بھائی وہ انسان ہے آپ دیکھئے میں لاسٹ عورت مارچ کو دیکھ رہا تھا آج ہی دیکھ رہا تھا تو وہاں پر نوجوان پڑے لکھے نوجوان انٹیلیجنٹ خوبصورت نوجوان آئے سامنے انہیں کہا جی ہمارا دل کرتا ہے ہم لڑکاں ہیں ہم لڑکوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیوں ہمیں منع کرتے ہو لڑکیوں کے انٹرویوز ہوئے پاکستانی لڑکیوں کے لیبرٹی کے اندر کراچی کے اندر لڑکیاں کھڑی ہو کر کہتے ہیں جی ہم لڑکی ہیں لیکن ہماری فیلنگ جو ہے ہم چاہتی ہیں ہم لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنشیپ لڑکیوں اور ہم لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیوں ہمیں پابندی دیتے ہو کیوں مارتے ہو کیوں کرتے ہو تو جو ہمارے خلاف ہے وہ ہیڈ ہے آپ کرائم کر رہے ہو اور یہ پاکستان کی بات کرو یورپ امریکہ کی بات نہیں کر رہا میں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے ہیں انہوں نے انجدی تعلیم نہیں میں نے وکھنی اسی تھی جناب حلیلویہ پاک انہوں نے گل کرانگے اسی تھی گل کرانگے جناب دعا دیگل کرانگے اور دعا بھی انہوں نے ہونیجے جنہوں انہوں سکھو گے بائبل لوں بغیر سیکھنے سے بائبل کے دعا بھی نہیں آئے گی آپ کیونکہ دعا بائبل کے اندر سے نکلتی ہے اس لیے اب آپ کو ہمیں alert ہونا ہے کہ ہمارے بچے جو یونیورسٹریز کے اندر جا رہے ہیں کالوجز کے اندر جا رہے ہیں سکولز کے اندر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ پاکستان محفوظ نہیں ہے اس معاملے میں اگر آپ کہیں کہ جناب یورپ گندہ امریکہ گندہ فلاں گندہ پاکستان نے جو یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ پاس کی ہے نا دنیا کے جو بڑی بگ نیوز کے اندر آیا نا بڑی نیوز کے اندر آیا امریکہ نے حیران ہو گئے وہ یسا اندہ آئین پاس نہیں کیتا تو حقی تو کانڈلے ہے اس یہ دیٹیلیجنٹ ہے دیٹی فاسٹ آ دوہزار ٹھانہ ایکٹ ٹرانس جنڈر ایکٹ جو ہم نے نکالا نا یہ بہت خطرناک ہے اس لیے اب ہمیں ضرورت ہے اپنی اولاد کے اوپر نظر کرنے کی دیکھنے کی بچوں کو بیٹیوں کو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ تعلیم دے رہے ہیں نا جو چرچ خیو خاموش ہے مجھے بتائیے چرچ اس لیے خاموش ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ کے اندر آ جائے گا آپ غلط تعلیم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو جہنمی قرار دے رہے ہیں اب تو یہاں تک بات آ گئی ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں تک بات آ گئی ہے کہ آپ چرچ کے اندر کئی جگوں کے اوپر کئی ممالک کے اندر اب چرچ کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کتنے ہیں جنہوں نے يسو مصیح کو قبول کیا وہ سامنے آ جائے ہیں کتنے ہیں جنہیں توبہ کی ہے وہ سامنے آ جائے ہیں کتنے توبہ کرنا چاہتے ہیں لان جی نے گرجہ دنچانچزہ نہیں ہو ایکون گرجہ کھانا آپ چرچس کے اندر یہ ہو گیا اور آپ آئندہ دنوں میں یہ نوٹ کریں بات میں نہیں لکھ لیں یہاں لکھ لیں آئندہ دنوں میں پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے کہ جناب یہ بائبل یہ ہیٹ سپیچ ہے یہ ہیٹ لیٹریچر ہے پاسٹور ہیٹ پیدا کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ہیٹ لیٹریچر ہے یہ نفرت پھلانے والی لیٹریچر ہے کیوں نفرت ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم جنس پرست خدا کی بات چھئی کے وارث نہیں ہوں گے تو وہ کہتے ہیں تو انوکی لگے سے ہو یہ یا نہ ہو یہ تو سی نہیں کہہ سکتے بسیت انہیں سالی بائی بل آ دیو اب وہ ٹائم آنے والا ہے مسیحیوں آپ کو میری باتیں پاکستانی مسیحیوں کو میں خیر ہو آپ کو شاید میری باتیں عجیب لگیں تھوڑی سی آپ کو لگے ہیں کہ یہ نہیں اگلہ ستھیات نہیں گیا نہیں خدا کلام کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں پارلیمنٹس دنیا کے لیجسوریشن لا رہے ہیں جب بائیبل کے اوپر پبندی آئید کرنی جائے گی یہ اتنی بڑی لوبی ہے اتنی بڑی لوبی ہے ال جی بی ٹی کی اتنی بڑی لوبی آپ حیران ہو جائے گے پاکستان کے سر پاکستانی اسلامی جمہوریہ سرزمین کے اوپر یہ جنڈا جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے لہرائی جا رہا ہے جو اس بات کی نمائنگی ہے ہمارے رائٹس ہے ہم نے اس کو اور پرموٹ کرنے اب چرچ کہاں ہے کلیشیا کہاں ہے پیسٹرز کہاں ہے کیا ہم اپنے چرچز کے اندر ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یا ساتھی دائیکیاں تو نہیں جان شکن نہیں ہدھییاں تو نہیں جان شکن نہیں یا ساتھے کروسڈا تو نہیں جان شکن گے کروسڈا لیں بھی سن لیں یہ کروسڈ منسٹری بھی سن لیں بہت جلد یہ بھی کام ختم ہونے والا ہے ایونجلیزم کا پبندیہ آئید ہونے والی اب آپ کہیں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہوں آپ یقین جانئے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ایک تائم آنے والا ہے بہت جلد پاکستان کے اندر چرچ یہ نہیں کہے گا توبہ کر لو چرچ یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ ہے آئے تو چرچ پھر بھی پاکستان کا گناہ کو گناہ کہہ رہا ہے اور کئی نہیں کہہ رہے آئے تو پھر بھی چرچ پاکستان کا بول رہا ہے تھوڑا سا لیکن تائم آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندر لاہور کے اندر جس کے اندر فورس کنورجن کی بات ہوئی یا فورس کنورجن کی بات ہوئی کہاں گئے ہمارے سکالر کہاں گئے ہمارے سیاسی رہنما کہاں گئے ہمارے مذہبی رہنما ڈنکے کی چون پر کہاں گیا کوئی فورس کنورجن نہیں ہے کسی بچی کو ہم نے کنورجن نہیں کیا دھیر بچیاں ایسا ہوئی ہیں اور یہ بھی جو میں اب کہہ رہا ہوں بعد اس پر بھی پبندی آئید ہو جائے گی جلد کہ آپ نہیں کہہ سکتے حالات بڑی تیزی کے ساتھ پتل رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چینجنگ آ رہی ہے پوپ فرانسس کیتلک چرچ کا سربراہ پترس کی جگہ بیٹھنے والا با ایمان کیتلک چرچ اگر وہ کہہ رہا ہے چرچوں کو کھولو اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو غیر منصفانہ قوانین کے خلاف بات کریں ہاں ہم بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں سزائے موت ہیں ہمو سیکچوالیٹی کی سزا موت ہیں لیکن پاکستان کے اندر دبے لفظوں میں جائز ہے یعنی آپ کو بتا دیا اگر آپ نادرہ کے پاس جاتے ہیں تو بغیر کسی اگزیمن کے میڈیکل کے بغیر کسی میڈیکل کے آپ اپنے آپ کو لڑکی بنا سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو لڑکا بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ مرضی نہیں نکاح جس کے ساتھ مرضی کریں میں نے اپنے لاس لیکچر میں بھی کہا تھا پادری مجبور ہو کر نہیں بلکہ خوشی سے نکاح کرے گا پہلے ہم کہتے تھے نا ہم ڈیووز کا نکاح نہیں کریں گے جس کا ڈیووز ہے کیھترک چرز بھی کہتا تھا پروڈوشن چرز بھی کہتا تھا ہم ڈیووز کا نکاح نہیں کریں گے جس نے ڈیووز دیا ہے تو اب کیا ہوتا ہے آپ ڈبل فیز لے کر کرتے ہیں ادو ادو ادنہ فیز تھوڑی بتا دوکار دے جاتے ہیں پینٹی کارٹ سارے رکھے 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 ہے چرچ کمپرومائز کر چکا ہے چرچ کمپرومائز کی طرف آ چکا ہے اس لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے اپنے بچوں پر ہم نے بائبل کی تعلیم پر توجہ دے لی ہے چرچ کے ساتھ گیپ جو ہے نا اس کو ذرا خب کر لیں میں آپ کو پھر بتاؤں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل خدا کی خدمت کے اندر آئے اور اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کو سیاسی طور پر لوگ جو ہے نا وہ زلیل کر رہے ہیں سیاسی طور پر یہ جدرے قوانین آئے ہیں سیاسی قوانین ہیں سماجی طور پر معاشرتی طور پر معاشی طور پر ہم چاروں اطراف سے پھس گئے ہیں امانداروں بائبل بلیورز خدا کے کلام پر اتقاد اور امان رکھنے والوں ہم چاروں اطراف سے گھرے ہوئے ہیں ہماری اولادیں گھری ہوئی ہیں کنفیوزن پیدا ہو گئی ہے اولاد کے اندر جنریشن کنفیوز ہے اور اس کنفیوزن کا حل صرف خدا کا کلام ہے اور اس کشم کش کا حل صرف خدا کا کلام ہے سو آؤ واپس بائبل کی جانب آؤ چرچ کی جانب واپس اور اگر آپ چرچ کی جانب واپس نہیں آئیں گے تب بھی آپ سزا پائیں گے اور اگر آپ بائبل کی طرف توجہ نہیں کریں گے تب بھی آپ خسارے میں رہیں گے اور میں آج تمام پاسبانوں سے اپیل بھی کرتا ہوں اور چیلنج بھی دیتا ہوں کہ آؤ اپنے اپنے چرچز کو اور ایجوکیٹ کریں صرف چندوں اور دایقیوں تاکہ چرچ کو محفوظ نہ رکھیں اپنے اندر سے بزدری نکالیں اپنے اندر سے ڈر نکالیں اپنے اندر سے خوف نکالیں خود بھی متعلیہ کریں چرچ کو بھی متعلیہ کروائیں تاکہ یہ جو جنریشن گیپ چرچز کے اندر اس کو ہم پورا کر سکیں یوت ہم سے دور جا چکی ہے چرچ ہم سے دور جا چکا ہے کتنے یوت ہیں جو آج چرچ کے اندر ایکٹیو ہیں یوت ہمیں نظر نہیں آ رہی یوت کنفیوز ہو چکی ہے ہماری زی جنریشن کنفیوز ہو چکی ہے یہ سارے کنفیوز ہے اس وقت کس سمت جائیں کیا کریں لیکن ایک چیز ہے اور وہ ہے خدا کا کلام جو آپ کی کنفیویت دور کرے گا تم جب جاؤ وہاں پر تو ان کاموں کو اڈاپ نہ کرو تو آج جو چیلنج ہے ہم دنیا کے کشیبی خطے کے اندر ہیں یہاں جو پاکست میں یہاں میں کینیڈا کے اندر ہوں نا تو کینیڈا کے اندر یا ان ممالک کے اندر ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا ایک جنڈر اور بہت سے ہے اب آپ کا بچہ اگر کتے کی طرح بھاؤک رہے نا تو سکول اسے کہے گا پرموٹ کرے گا اس کو کہے گا یہ کتہ ہے سکول کہے گا اور وہ اب آپ اس کو منا نہیں کر سکتے جانور کا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں وہ پنجنے میں رہنا چھوٹ کرے گا سکول اس کو پنجنے میں رکھے گا کہے گا اپنے گھر میں بھی آپ پنجنے میں رہ سکتے آپ اپنے جس طرح جانور حرکتیں کرتے ہیں آج انسان کے بچے ویسی چیزیں اڈاپ کر لیں انسان ویسا اڈاپ کر رہا ہے اور یہ بھی جنڈر آ رہا ہے آگے ہے کہ آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ ان کے خلافات نہیں کر سکتے جس طرح برزی وہ ایکٹ کریں کنفیوجن 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 ہے آج اس کنفیوجن کا حال صرف خدا کا کلاب ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں آؤ اپنی نسل کے لیے دعا کریں آؤ اپنے لیے دعا کریں آؤ بائبل کا مطالعہ روز بروز کریں اور خداون سے کہیں خداون ہمیں توفیق دے کہ ہم ان قوموں کی طرح نہ بنیں ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اڈاپ نہ کر لیں بائبل میں ایک بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں پالوس سرسول کہتے ہیں اور بائبل کے انبیاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ بھی آ کے کہے نا جو بائبل کے خلاف بات ہے پوپ صاحب کی تو بات علاقہ وہ تو انسان ہے نا تو یہاں نے کہا اگر فرشتہ بھی آ کے کہے اس کی بھی دیمی